السلام علیکم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل انجینئر اساوہ حکیل آج ہمارا ایم ایس آفیس کا لیکچر نمبر 24 ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم وارٹر مارک اپنی فائل پر ایم ایس ورڈ میں کس طرح سے لگاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہرے میں ایم ایس آفیس اوپن کر لیتا ہوں نیو فائل نیو کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں بلینک دکومنٹ اوپن کر لیتا ہوں ایک بلینک دکومنٹ اوپن کر لیا ہے اس میں مجھے وارٹر مارک چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے میں سمپلی ڈیزائن میں جاؤں گا ڈیزائن ٹیپ پر کلک کروں گا ڈیزائن ٹیپ پر کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پر دیکھیں وارٹر مارک کا ایک option آ رہا ہے تو میں وارٹر مارک پر کلک کروں گا اچھا وارٹر مارک دو طریقے کی ہوتے ہیں ایک تیکس اور دوسرا ایمیج ٹھیک ہے ٹیکس میں ہم اپنا ٹیکس لکھ دیتے ہیں اور ایمیج میں ہم جو ہے وہ کوئی لوگو اگر اپنا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت سارے option ہیں confidential confidential اگر ہم چاہیں تو ان میں سے use کر سکتے ہیں نہیں تو ہم اپنا custom لکھیں گے custom وارٹر مارک پر جاگے کلک کر دیں گے اور custom وارٹر مارک پر جاگے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس دیکھیں no وارٹر مارک ابھی چیک ہویا ہے اگر میں ٹیکس وارٹر مارک پر کلک کروں اور ٹیکس پہ جا کر یہاں پر میں لگ دوں اگر اپنے چینل کا نام لگ دوں انجینئر اسامہ اکیر ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ فونٹ ہے فونٹ کا سٹائل یہاں پر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر سائز بھی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں میری سجیشن یہی ہے کہ آپ اس کو auto renege اور semi transparent means کہ وہ ہلکا سا light ہوگا اگر آپ اس پر uncheck کرتے تو وہ بہت dark ہو جائے گا وہ صحیح نہیں رہتا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایسی رہنے دیں یہاں پر layout کا option ہے اور یہاں color کا option ہے color آپ اس کا یہی رہنے دیں بہتر رہی ہے اگر آپ اس کا change کرنا چاہتے ہیں color تو change بھی کر سکتے ہیں diagonal means کے تلچہ ہوگا اور horizontal means کے سیدھ سیدھا تو آپ normally diagonal ہی رکھتے ہیں جب ہم ٹیکس والا جو ہے وہ وارٹر مارک میں کھاتے تو میں اس پر apply کر دیتا ہوں اور apply کرنے کے بعد میں اس کو close کر دیتا ہوں تو اب آپ ذرا دیکھیں آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہوگا یہاں پر وارٹر مارک میں ٹیک ہے اب اگر میں اس کو transparent ہٹا کر آپ کو جہاں ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا difference ہے semi transparent پر اگر میں یہ ہٹا دوں check اور اب دیکھیں تو اب یہ آپ کو تھوڑا dark لگ رہا ہے ٹیک ہے تو اگر آپ کو یہ بھی چلے گا ویسے ٹیکس میں اتنا زیادہ بحسوس نہیں ہو رہا تو یہ زیادہ بہتر ہے تو آپ semi transparent کو uncheck بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے سطح کا ٹیکس لینا وارٹر مارک لینا چاہتے ہیں اچھا سیکنڈ آپ کے پاس ہے image تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے custom میں ہی جائیں گے آپ نے ٹیکس پر کلک کیا تھا آپ picture پر کلک کریں گے وارٹر مارک اور یہاں سے select picture پر کلک کریں گے اور پھر یہاں سے آپ کریں گے work offline پر کلک اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں سے اپنی کوئی بھی image جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے select کر لینی ہے جیسے کہ میں یہاں سے اپنے ہی channel کی جو ہمارا logo ہے وہ select کر لیتا ہوں یہ میں نے click کیا اور insert پر کلک کر دوں گا اور پھر apply کر دوں گا یہاں سے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو channel کا logo ہے وہ لگ چکا ہے واضح نہیں ہو رہی تو میرے خیال سے مجھے کوئی اور لگانا چاہیے تاکہ وہ واضح ہو تو میں جاتا ہوں select picture پر work offline پر پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں یہاں سے select کر لیتا ہوں download سے جا کے کوئی اپنا logo جو ہمیں جو ہے وہ یہ والا logo لگا لیتا ہوں میں EUA logo اور اس کو apply کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب تو ہمارا logo وارٹر مارک میں لگ چکا ہے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی تو وہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تiki لیتا کچھ پریش